ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں لے گا آیا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویلت ڈیٹا اینٹری اوپریشن کا ٹی اے میں یعنی اسائیمنٹ تین سو چھتیس تو اس میں میں نے آپ کے لئے اسائیمنٹ تیار کیا ہے اور اسائیمنٹ جو ہے بہت مطلب یہ سمجھ لیا آپ بہت زیادہ فائدہ ہر لحاظ سے نمبر ون ہے تو اس میں دو میں سے ایک سوال کرنا ہوتا ہر ایک کے اندر تو میں نے ہاں پہ جو ہے سوال نمبر ایک کا بھی پارٹ کر آئے سبھی سوالات لازمی ہیں ہر سوال کے نمبر اس کے سامنے پہلے آئے کہ درزل سوال میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ورڈ پروسیس عمودی یعنی ورٹیکل اور افقی یعنی ہوریزونٹل سکرول بار سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب میں نے ہاں پہ لکھا ہے ورڈ پروسیسر رولر افقی یعنی ہوریزونٹل اور عمری یعنی ورٹیکل پیمانوں کو ظاہر کرتا ہے جو آپ کی ٹائپنگ ایکس پی کو چوڑائی اور انچائی کو دیکھتا ہے افاقی پیمانہ انمول ہے جو آپ تیزی سے ٹیپ مارجن اور انڈیڈ تائین کرتے ہیں رولر گزٹ لائن اور دیگر متبادل کو منتخب انتخاب کو رد کرنے کے لیے ورڈ دوہزار پروسیس کی سکریپ پر ویو ٹیپ کا منتخب کیجئے اگلا سوال ہے کہ مندرجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے کیا فائل یا ورڈ یا فولڈر کا نام تبدیل کرنے کے لیے منتخب مراحل کی فہرست بنائے تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے جواب نمبر دو جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کرنے کے لیے مختلف مراحل درجیں پہلا فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کرنا فائل کے تحت رینیم پر کلک کیجئے نیا نام ٹائپ کیجئے اور انٹر کی دبائیں کرزر کو فائل یا فولڈر پر لے جائیں اور رائٹ کلک کر کے رینیم پر کلک کیجئے اس طریقے سے آپ فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے مندرجہ زیل کے لیے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے درزل کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ کیز لکھئے ٹھیک ہے ان میں شارٹ کٹ کیز لکھنی ہے جیسے آپ لکھیں گے اور ایسی لائن چھوڑ کے لکھے گا تاکہ آپ کو صحیح نمبر میں سبھی الفاظ کو بڑے حروف میں تبدیل کرنا یہاں پہ الفاظ ہے تو زو لگا جیے بڑے حروف میں تبدیل کرنا یعنی all caps تو shift f3 دبائیں گے تو آپ فونڈ بزن جائے دوسرا ہے کولم کے آخر میں جانا go to end of the column تو control shift end دبانا ہے اس کے بعد اگلا ہے کہ apply the bulletin list bulletin point لگانے تو control shift font face کیلئے control shift f چوتہ سوال ہے دبندرزہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے کیا ہے ms excel کی خصوصیات ms excel کی خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ رکھی ہوں ms excel نتیجہ خیز بورٹ انٹرفیس کی مدد سے مائیکرو سوفٹ اسکیل میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ کمانڈز اور فیچر جو پیچیدہ menu اور ٹول بار میں چھپی رہتی ہیں اب انہیں ان میں یعنی task oriented tab میں آسانی سے تلاش کے جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے جن میں کمانڈز اور نیچرز کی منطقی گروپ موجود ہوتے ہیں کی ڈائیلوگز بوکس کی جگہ آپ drop down galaxies لیے جو دستیابی متوادل کو ظاہر کر دیتا ہے ساتھی تفصیل tools یعنی descriptive tool tab پیج نمبر بھی ڈالیا یا symbol protein دستیابی جو آپ مناسب متوادل کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے بعد زیادہ قطارے اور کولم اور دیگر نئے حدود excel 2007 کے grade میں 144576 قطارے ہیں اور 16384 کولم ہیں اس طرح اس میں مائیکرو soft office excel 2003 کے مطابق excel کے کنندہ کے لئے 1500% زیادہ قطارے اور 65% زیادہ کولم ہیں office theme اور excel style excel 2007 میں مقصود style کی مدد سے ڈیٹا کو وزہ سازی بہت تیزی سے کی جا سکتے اس کی theme کی مدد لی جا سکتے theme کو word 2007 power point 2007 وغیرہ میں شیئر کر سکتے ہے ریچ conditional formatting اور conditional formatting کا استعمال اور اطلاق آسان ہے ڈیٹا اس کے بعد ڈیٹا بہامی تعلق ریلیشنشپ مشاہدہ کرنے کے لئے چند ترقیبوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تجزیہ کرنے کے لئے کافی حد تک کارامہ دے فورمولا لکھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ آپ میں excel کی خصوصیات بتا رہا کچھ اسطلاحات جن کی مدد سے فورمولے کو لکھنا بہت آسان ہو گیا زیل میں دی گئی ہیں فورمولے کے سائز کو خود بخود تبدیل ہو جانا فورمولوں کے ذریعے ڈیٹا دیگر ڈیٹا کو ڈھکنے سے بچانے کے لئے فورمولا بار کا سائز خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے اسلح شدہ چھٹائی دو اور قسم بند اسکیل کی اسلح شدہ چھٹائی اور قسم بندی کی تقنیقوں کا استعمال رنگ کے لئے اسے دو سے زیادہ ستوں کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا کو رنگ کے ادبار سے یا تاریخ کے ادبار سے فلٹر کر سکتے ہیں اوٹو فلٹر ڈراب ڈاؤن لسٹ میں سو سے زیادہ آئیٹموں کو زاہی ڈسپلے کر سکتے ہیں متعدد آئیٹموں کو فلٹر کرنے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں پائیوٹ ٹیبل میں ڈاٹا کو فلٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال آجاتا ہے اس میں کہ پانچ ہوا مندر زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے جوا سو الفاظ میں دیجئے ریسائیکل بین کے فائدہ اور نقصانات کو مفصل وضاحت کریں تو یہاں پہ میں نے لکھا اس کے پانچ بین کے فائدہ ہے اگر ہارٹ ڈکس سے ختم ہونی والی فائل اور فولڈ رو کو ونڈوز سے ریسائیکل بین میں پہنچا دیتی ہے جہاں سے انہیں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے برشرت یہ کہ ریسائیکل بین تصویر یا فولڈر ختم یعنی ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آپ ختم شد اشیاء کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں ریسائیکل بین کے دیکس ٹوپ پر ملتا ہے اسے ونڈوز ایکس پلور میں دیکس ٹوپ میں دھون نا یعنی سرچ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ریسائیکل بین کا نقصان کیا ریسائیکل بین کا نقصان اکثر آپ کو نا پسند دیدہ فائلو اور فولڈرز کو ختم کرنا ضروری محسوس ہوتا کیونکہ آپ کمپیوٹر پر جگہ ختم ہو جاتی تاہم عام ڈیلیٹ آپ پریشن کا استعمال کرتے ہوئے جہاں ڈیٹا کو ریسائیکل بین میں رکھا جاتا ہے پر آپ کے کمپیوٹر میں سٹوریج کی جگہ پر کوئی اثر نہیں پڑھا مجھل آپ ڈیلیٹ کر دیتے لیکن وہ ریسائیکل بین میں چلا جاتا اور آپ کے سٹوریج پر کوئی فرق نہیں پڑھتا جتنی ام بی گھری ہوتی اتنی دیتی فرق جب پتا جب اسے ریسائیکل بین سے بھی ہٹا دیتے اس کے بعد چھٹا سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے چھٹا کے دس جل میں جو جواب وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کا دستاویس کے فورمیٹ میں اتفاق ہونے والی گلتی ویسے کوئی تبدیلی نہ ہو تو آپ مندزل کام کر سکتے پہلا کام آپ یہ کریں جب فائل کھلی ہو تو مینیو بار میں سیویز آفیس بٹن کمانش انتخاب کریں کرزر کو سیویز ڈائیلوگ بوکس میں بائی جانیو نیچے کی طرف ٹول بار پر لے جائے اور کلک کیجئے ایک زیلی منیو زاہر ہو جائے جنرل اوپشن پہ کلک کریے سیویز ڈائیلوگ بوکس کھل جائے آپ سیویز ڈائیلوگ بوکس میں بائی ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اوپن ایز اونلی ریڈ میسیج ظاہر ہوگا اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اونلی ریڈ کر سکتے اسی میں دوسرا پوائن دست آویس کو محفوظ رکھنے کے لیے دیگئے پاسورٹ میں ترمیم کرنا مان لو آپ نے نام سے سیف کر لیا اور آپ کو پتہ لگ پتہ لگ پاسورٹ تو اسے چینج کے سکتے آپ کو لگتا ہے کسی کو آپ کے پاسورٹ معلوم ہو گئے تو آپ اسے تبدیل کر سکتے اس کے لیے دائیلوگ باکس پاسورٹ ٹو اوپن باکس میں موجود باکس ورڈ پر پاسورٹ ٹو کو اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اگر آپ کو نیس کا یہ ٹی اے جو پی ڈی ایف کی شکل میں چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے دو کے پی ڈ ہوگا آپ ہم سے نیس ایڈ میشن بھی کرا سکتے نیس کی گائیڈ بھی لے سکتے نوٹس بھی حاصل کر سکتے آن لائن کلاس بھی لے سکتے آف لائن کلاس بھی لے سکتے پلیس ویڈیو پسند آئے گئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ